اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو جہاں بھی رہیں خوش رہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے انفلیشن ایفیکٹس یعنی مہنگائی کے اثرات انفلیشن کا مطلب ہوتا ہے دوستو مہنگائی ایفیکٹس کہتے ہیں اثرات کو انفلیشن ایفیکٹس ان پاکستان یعنی پاکستان میں مہنگائی کے اثرات دوستو اس سے پہلے بھی ہم ایک پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کر چکے ہیں جس کا ٹائٹل تھا انفلیشن یعنی مہنگائی کے اوپر اس پیراگراف کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں مہنگائی کے کیا اثرات لوگوں پر مرتب ہوتے ہیں اور ہماری گورنمنٹس یعنی حکومتیں جو ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کون کون سی حکمت عملیاں جو ہیں اپناتی ہیں یا اپنا رہی ہیں سو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم چھوٹے سے پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کریں گے ورڈ بائی ورڈ میرنگ سیکھیں گے جس سے ہماری وکیبلری میں اضافہ ہوگا تو دوستو اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے انفلیشن ان پاکستان has become a significant economic challenge impacting the daily lives of millions of citizens انفلیشن یعنی مہگائی ان مطلب میں پاکستان یعنی پاکستان میں has become بن گئی ہے یا بن چکی ہے a significant a مطلب ایک significant مطلب اہم economic یعنی معاشی یا اقتصادی challenge کہتے ہیں مشکل کو یا challenge کو impacting یعنی اثر انداز ہونا یا اثر انداز ہونے والی the daily lives یعنی روز مرا کی زندگیوں پر daily lives یعنی روزانہ کی زندگی of مطلب کی millions of یعنی لاکھوں citizens یعنی شہریوں کی inflation in پاکستان has become a significant economic challenge پاکستان میں مہگائی ایک اہم معاشی challenge بن چکی ہے impacting the daily lives of millions millions of citizens جس سے لاکھوں شہریوں کی روز برا زندگی متاثر ہو رہی ہے the rising prices of essential commodities such as food fuel and utilities have placed a heavy burden on households particularly those with low and fixed incomes the rising یعنی بڑھنا یا بڑھتی ہوئی prices یعنی قیمتیں of مطلب کی essential یعنی ضروری commodities یعنی اجناس کو کہتے ہیں یا اشیا کو کہتے ہیں commodity مطلب اجناس commodities یعنی اشیا کی such as جیسا کے food یعنی خوراک fuel یعنی اندھن and or utilities یعنی utilities کی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں utilities میں مطلب جو ہم practically use کرتے ہیں یعنی حکومت کی طرف سے جو facilities ہمیں provide کی جاتی ہیں وہ ہماری utilities میں آ جاتا ہے جیسا کہ بجلی یا پانی یا gas وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں utilities میں آ جاتی ہیں اور یہ حکومت کی طرف سے provide کی جاتی ہیں have placed مطلب ڈال دیا ہے place کا مطلب ہوتا ہے دوستو رکھنا بھی ہوتا ہے یا ڈال na have placed مطلب ڈال دیا ہے a heavy مطلب ایک زیادہ ایک بھاری burden یعنی بوجھ on مطلب پر households یعنی گھرانوں پر یا گھروں پر particularly خاص طور پر those وہ یا ان پر with مطلب کے ساتھ low مطلب کم and or fixed یعنی مکررہ یعنی جن کی مکرر ہو incomes یعنی آمدنی یا آمدنیا those with low and fixed income یعنی جن کی آمدنی کم اور مکرر ہو the rising prices of essential commodities Ashiya Zerudia کی بڑھتی ہوئی کیمتوں such as food fuel and utilities have placed a heavy burden on households جیسا کے خورا اندھن اور utilities نے گھرانوں پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے particularly those with low and fixed incomes خاص طور پر کم اور مکررہ آمدنی والے گھرانوں پر As the cost of living continues to increase many families struggle to meet their basic needs leading to a decline in their overall standard of living as جیسے the cost یعنی لاغت یا قیمت of living یعنی زندگی کی continues یعنی مسلسل to increase مطلب بڑھنا many مطلب بہت سے families یعنی خاندان struggle مطلب کوشش کرنا یا جد و جہد کرنا to meet پورا کرنے کے لیے ویسے دوستو meet کا مطلب ہوتا ہے مل کسی چیز کو پورا کرنے کے لیے دیار مطلب ان کی اپنی بنیادی ضروریات کو جس کی وجہ سے یا جس کے نتیجے میں ایک کمی ان مطلب میں دیار مطلب ان کی اور مجموعی سٹینڈر سٹینڈر کے مائی آر کو آف لائف یعنی زندگی کا جیسے جیسے زندگی کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں بہت سے خاندان اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں مشکلات کا شکار ہیں لیڈ ا ڈی دی لائن ان دی اور آل سٹینڈر جس سے ان کی میار زندگی میں کمی واقعہ ہو رہی ہے اس کی ٹرانسلیشن دوبارہ کرتے ہیں جیسے جیسے زندگی کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں بہت سے خاندان اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں مشکلات کا شکار رہے ہیں leading to a decline in their overall standard of living جس سے ان کے مایار زندگی میں کمی واقعہ ہو رہی ہے the government faces pressure to implement effective policies to control inflation but external factors like global oil prices and the government یعنی حکومت faces مطلب سامنا کرتی ہے یا سامنا ہے pressure مطلب دباؤ کا pressure کہتے ہیں دباؤ کو to implement یعنی لاغو کرنے کے لیے یا عمل درامت کروانا یا کرنا effective یعنی مؤثر policies یعنی حکمت عملیاں to control یعنی کابو کرنے کے لیے control کرنے کے لیے inflation یعنی مہگائی کو یا مہگائی پر but لیکن external یعنی بیرونی factors یعنی عوامل like جیسا کے global یعنی عالمی oil prices یعنی تیل کی قیمت and or currency devaluation often exacerbate the situation currency یعنی currency devaluation کہتے ہیں دوستو قدر میں کمی ہونا devaluation یعنی currency devaluation یعنی currency کی قدر میں کمی often exacerbate یعنی بڑھانا یا خراب کرنا the situation یعنی صورتحال کو یا حالات کو the government faces pressure to implement effective policies to control inflation حکومت کو مہنگائی پر کابو پانے کے لیے محصر policies پر عمل درامت کے لیے دباؤ کا سامنا ہے but external factors like global oil prices and currency devaluation often exacerbate the situation لیکن تیل کی عالمی قیمتوں اور کرنسی کی قدر میں کمی جیسے بیرونی عوامل اکثر صورتحال کو مزید خراب کر دیتے ہیں overall inflation in پاکستان not only reduces purchasing power but also contributes to social and economic instability overall یعنی مجموعی یا مجموعی طور پر inflation یعنی مہگائی in پاکستان یعنی پاکستان میں not only نہ صرف reduces یعنی کم کرتی ہے reduce کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا purchasing power یعنی قوت خرید کو purchase مطلب خرید کسی چیز کو purchase طاقت but بلکہ also مطلب بھی contributes مطلب حصہ ڈالتی ہے contribute کا مطلب ہوتا ہے حصہ ڈالنا to social سماجی and or economic یعنی معاشی instability یعنی ادمیست کام میں overall inflation in پاکستان not only reduces purchasing power بجموعی طور پر پاکستان میں مہگائی نہ صرف قوت خرید کو کم کرتی ہے but also contributes to social and economic instability بلکہ سماجی اور معاشی ادم استقام میں بھی حصہ ڈالتی ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا paragraph ویڈیو 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 لگی تو پلیس ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو اگر آپ ہی چاہتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز کی مدد سے اپنی vocabulary کو improve کرنا تو ہمارے اس چینل کے ساتھ connect رہیں تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ